بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور خدا کے حوالے سے ایک اہم سوال ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بہت نیک ہیں بائی مانا کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں لوگوں کی بہت وہ سمپیتیٹک ہوتے ہیں اور اپنے کاروبار کو اپنے مال کو اپنی زندگی کو لوگوں کی بہتری اور ان کی فلاہ کیلئے لگا لیتے ہیں لیکن وہ خدا کو نہیں مانتے خدا کے وہ منکر ہیں اور خدا کو جانتے بوشتے ہوئے انکار کرتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا جزا دیں گے یا کیا سزا دیں گے یا کیا ان کے جو اچھے عامال ہیں ان کے کام آئیں گے آخرت میں تو قرآن مجید کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھے عامال اور اللہ پر جو ایمان ہے یہ لازم و ملزوم ہے اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے جانتے بوشتے ہوئے اور اچھے عامال کرے تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ان اچھے عامال کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی چنانچہ سورہ ابراہیم میں دیکھئے قرآن مجید کے الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ کے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھیں اور وہ اچھے عامال بھی کریں تو قیامت میں ان عامال کا کوئی وزن نہیں ہوگا الفاظ جو قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں وہ یہ ہیں اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے عامال کی تمثیل جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ایسے ہے جیسے راکھ ہو جس پر آندھی کے دن بعد تند چل جائے جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ بھی ان کے پلے نہیں پڑے گی یہی دور کی گمراہی ہے تو قرآن کے الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ خدا کو اگر انکار کرتے ہیں خدا کے منکر ہیں تو آخرت میں بھی پھر آپ کو کوئی عجر نہیں ملے گا دنیاوی لحاظ سے اگر آپ اچھے عامال کر رہے ہیں تو یہ دنیاوی لحاظ سے ظاہر ہے اچھے عامال کا آپ کو خوزت ہے دنیا میں عجر مل جائے اور آپ کا حساب اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں بے باق کرنے جیسے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے مگر آخرت میں آپ کا کوئی عجر باقی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو گے اللہ تعالیٰ کے پر جو ایمان ہے یعنی آخرت میں عامال کا جو وزن ہے وہ معتبر ہی تب ہوتا ہے اس کا اعتبار ہی تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ایمان کے ساتھ ہو چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ جتنے مرضی اچھے عامال کر لیں آپ جتنے مرضی دنیا کی خدمت کر لیں اگر آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے خدا کو آپ جانتے پوچھتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ کی آخرت میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جیسے کس آیت سے واضح ہوتا ہے اکول لکولی حازہ مستغفر اللہ علی و لکم ولی سار المسلمین والمسلمات